بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گزشتہ ڈیر ماہ علیل رہا علالت اتنی شدید رہی کہ ڈاکٹروں نے ذہنی تباہ اسے بچنے کے لیے نیوز چینل سوشل میڈیا اور اخبار دیکھنے سے بھی گریز کی ہدایت دی تھی اس لیے میں اس دوران سیاسی معاشی اور خارجی معاظم پر ہونے والے واقعات اور پیشرفت سے بے خبر رہا حتیٰ کہ پلسطین میں نئی جنگ کا دو روز بعد پتا چلا اللہ رب العالمین کے بے پناہ کرم اور کرم فرماؤں کی دعاوں کی برکت سے الحمدللہ میرے انفیکشنز مکمل ختم ہو گئے ہیں صرف بیماری اور انٹی بائیٹک کے زیادہ استعمال کا اثر واقعی ہے لیکن سنوہ الحمدللہ کہ اب دوبارہ معمول کی زندگی میں داخل ہو گیا ہوں اس دوران مجھے یہ سبق ملا کہ ہم روز میڈیا سے اس سوچ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں کہ نہ جانے ایک منٹ میں کونسی قیامت آئی ہوگی لیکن اگر ہم سوشل میڈیا اور الیکٹرونک پیڈیا پر اپنا وقت صرف نہ کریں تو بھی کوئی قیامت نہیں آتی میں ان سے ڈیڑھ مالا تعلق رہا لیکن اب واپس آ کر دیکھا کہ پاکستان اور لوگ جیسے تھے ویسے ہی ہیں دوسرا سبق یہ ملا کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو بہت ہی اہم سمجھتا ہے اور کسی بھی میدان میں ہوں تو یہ اس زوم کا شکار رہتا ہے کہ جیسے سب کچھ میرے دم سے ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے میں ڈیڑھ ماں میڈیا سے غیر حاضر رہا تو میڈیا پر کوئی اثر پڑا نہ شاید کسی نے کوئی خاص کمی محسوس کی ہوگی سوائے تنخواہ دینے والے ادارے کے حکام کی اس لیے ہم اپنے آپ کو جتنا ہم سمجھتے ہیں وہ محض ہمارا زوم ہے ہم میں سے ہر ایک نے اپنے حصے کا کردار دا کرنا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ صحافت، سیاست، عدالت، دفاع، تعلیم یا کسی اور شعبے کی رونق ہمارے دم سے ہے ہم نہیں ہوں گے یا اس دنیا سے جائیں گے تو دو دن بعد ہماری جگہ کوئی اور پر کر دے گا یوں ہم میں سے جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک یا اس کے کسی ادارے کے لیے اس کا وجود لازم و ملزوم ہے ہر کسی کو یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے اور شاید اسی لیے اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا یعنی اور یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پیرتے رہتے ہیں اس دوران میرا احساس غالب کے الفاظ میں یہ رہا کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں میری غیر حاضری کے دوران ملکی سطح پر کچھ اچھے اور حوصل عبضہ اقدامات بھی ہوئے جن میں ڈالر کی روپے کے مقابلے میں قدر کی کمی اور میانواز شریف کی واپسی جیسے اقدامات شامل تھے لیکن ایک تو پلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی نئی بربریت کے آغاز اور دوسرا افغانستان اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی کشیرگی سے بڑا دکھ ہوا فلسطین کا زخم بہت گہرا اور مسئلہ نہائیت سنگین ہے لیکن ظاہر ہے اس میں ہم یا ہماری حکومت ایک حد سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی البتہ افغانستان کا معاملہ ہمارا اپنا کیادرہ ہے اس لیے میں اسے موضوع بحث بنانا چاہتا ہوں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور امارت اسلامی افغانستان دونوں کا ایک دوسرے سے متعلق رویہ مناسب نہیں پاکستان صرف افغان طالبان پر احسانات کو مدنظر رکھ کر مطالبات کر رہا ہے اور یہ تاثر دے رہا ہے کہ جیسے امارت اسلامی کے ذمہ داران احسان فراموشی کر رہے ہیں جبکہ افغان طالبان اس وقت پاکستان کے احسانات کی بجائے وار آن ٹیرر میں اس کا امریکہ کا ساتھ دینے اور پچھتے سالوں میں بعض افغان طالبان رہنماؤں مثلا مولا برادر اور مولا عبیداللہ خند وغیرہ کی گریبتاری اور بعض کی پاکستان میں قتل جیسے بدردین حقانی اور استاد یاسر وغیرہ کو سامنے لاکر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان نے ان کی خاطر کچھ نہیں کیا پاکستان کی یہ تشویش بالکل بجاہ ہے کہ طالبان کے ذریع استعمال افغان سرزمین اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے لیکن وہ جس طرح افغان طالبان سے ایک ہی دن میں ٹی ٹی پی کے مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے وہ مناسب نہیں اور اسے ہمارت اسلامی کے اندرونی اور نظریاتی مجبوریوں کو مدنظر رکھنا چاہیے دوسرا ماضی قریب میں پاکستان نے افغان طالبان کو ایک عذر بھی ہاتھ دے دیا ہے ہماری موجودہ سیاسی اور اسکری قیادت یقیناً اس عمل کی مخالب تھی یا اس میں شریک نہیں تھی لیکن طالبان تو پاکستان کو جنرل باجوہ اور جنرل حافظ عاصم منیر یا پھر عمران خان اور شہباز شریف کے تناظر میں نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان یعنی جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید یا پھر عمران خان کے کہنے پر ہم نے ٹی ٹی پی کو پاکستانی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کے لئے بٹھایا ان سے جنگ بندی کرائی لیکن معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر پاکستان نے ایک ترپہ طور پر وہ سلسلہ ختم کیا یوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماضی کے انسار اور محسن یعنی ٹی ٹی پی کے سامنے ہماری اخلاقی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے امارات اسلامی افغانستان کی طرف سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کی تشویش کو اس قدر سنجیدہ نہیں لے رہی ہے جس قدر اس کو لینا چاہیے اسی طرح وہ صرف افغانستان میں رہنے والے افغانوں کے مسائل کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں حالانکہ اگر امارات اسلامی کے کسی قدم کے رد عمل میں محاجرین کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو روز قیامت اس کا بھی امارت اسلامی کے ذمہ داران سے پوچھا جائے گا اسی طرح اگر ان کے کسی اقدام پر پاکستانی رد عمل کے نتیجے میں سرد بند ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جن افغانوں کو مالی یا جسوانی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ان کے کاندوں پر ہے ملہ حبت اللہ افغانوں کے امیر الممینین ہیں تو پھر دنیا کے ہر گوشی اور خصوص پاکستان میں مقیم محاجرین کے لیے سرگلت پیدا کرنا بھی ان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے لیاست پاکستان کی یہ خواہش اور کوشش بالکل حق و جانب ہے کہ یہاں پر مقیم غیر ملکی خواب وہ افغانستان کے ہوں ایران کے یا کسی اور ملکے ان کو قانونی تقاضے پورے کرنے پر مجبور کرے یا ان کے اپنے ممالک واپسی کی راہ ہموار کرے لیکن امارت اسلامی سے ناراضگی کی سزا محاجرین کو دینا مناسب نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں یا جن کے پاس قانونی دستاویزات نہیں وہ زیادہ تر وہ افغان ہیں جو طالبان کے برسر اقدار آنے کے بعد یہاں آئے ہیں ان لوگوں کی نہ امارت اسلامی سے ہمدردی ہے اور نہ شاید ان کی واپسی سے امارت اسلامی پریشان ہوگی جو طالبان کے وابستگان تھے یا پھر جو سابق مجاہدین تھے ان کی اپاس پاکستان کی قانونی اور کمپیوٹرائز دستاویزات موجود ہیں یوں کاروائی کی زد میں پہلے نمبر پر یا تو وہ افغان آئیں گے جو بالکل بے آسرا ہیں یا پھر وہ آئیں گے جو طالبان کے اقتدار کے بعد یہاں آئے ہیں ریاست پاکستان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر سانی کرے جو لوگ طالبان کے قبضے کے بعد یہاں آئے ہیں ان کو ریجسٹریشن اور تولیل میاد ویزے جاری کرنے کی سہولت دے اسی طرح یو اے ای کی حکومت کے طرز پر امیر افغانوں کے لیے دس سال کے گولڈن ویزے جاری کرنے بینک اکاؤنٹ کولنے پراپرٹی خریدنے اور کاروبار کرنے کی اجازت دے بشرت یہ کہ وہ ایک مخصوص رقم پاکستانی سٹیٹ بینک میں رکھ دے اگر جو اپاقی حضرت داخلہ سرپراز بکٹی بار بار پولیس کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ وہ قانونی دستاویزات رکھنے والے افغانوں کو تنگ نہ کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومتی اعلان کے بعد پولیس بہت ساری جگہوں پر قانونی دستاویزات رکھنے والے مہاجرین کو بھی تنگ کر رہی ہیں سندھ سے سب سے زیادہ شکایات موصول ہو رہی ہیں اور ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ جب مہاجر قانونی دستاویزات دکھاتا ہے تو پولیس والا اسے گریبتار کر کے دستاویزات پھار دیتا ہے اسی طرح پنجاب پختنخواہ اور ازاد کشمیر سے بھی قانونی طور پر مقیم مہاجرین سے پولیس کی رشوتیں وصول کرنے کی شکایات موصول ہو رہی ہیں وزیر داخلہ سرپراز بکٹی نے اس حوالے سے تمام آئی جی پیز کو خط بھی لکھا ہے لیکن پولیس چونکہ صوبوں کے ماتہت ہوتی ہے اس لیے صوبائی حکومتوں کو بھی سخت اقتامات اٹھانے چاہیے کیونکہ جو لوگ ویزا لے کر پاکستان میں مقیم ہیں یا پھر ریجسٹرڈ اور کمپیوٹرائیز مہاجر کارڈ رکھنے والے افغان ہیں ان کے جان مال اور عزت کا تحافظ بھی ریاست پاکستان کی اسی طرح قانونی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے جس طرح پاکستانی شہریوں کی ہیں یہاں میں دونوں حکومتوں کو متنبع کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مغربی طاقتیں ایک سوشی سمجھی سازش کے طے دونوں کو اور غلا کر لڑانا چاہتی ہیں اور زندگی رہی تو اگلے کسی کالم میں اس کی تفصیل سامنے رکھوں گا کہ وہ کیوں اور کس طرح یہ کام کر رہی ہیں اس لیے پاکستان اور امارت اسلامی افغانستان کو یہ پہلو بھی مدنظر رکھ کر تحمل سے کام لینا چاہیے اور ایک دوسرے کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان مجبوریوں کو مدرزر رکھنا چاہیے آخر میں اپنے ہمپیشہ لوگوں سے متعلق ایک اپیل یوں کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران ڈیڑھ سو کے قریب افغان صحافی پاکستان آئے ہوئی ہیں ان میں سے اکثریت کی ویزے کی میاد ختم ہو گئی ہے ہم گزشتہ ایک سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں لانگ ٹرم ویزے دلوا دے لیکن کہیں نہ کہیں سے رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے جبکہ وہ بیچارے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے اور نہ کوئی روزگار کر سکتے ہیں میں وزیراعظم انوار الحق کاکر وزیر داخلہ سرفرہ البکٹی اور دیگر با اختیار لوگوں سے درد بندانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فلفور ان مرد و خواتین افغان صحافیوں کو لانگ ٹرم اور ورکنگ ویزے جاری کر دیں تاکہ وہ گھروں سے نکل کر اپنے اور اپنے بچوں کے لئے نان نفقہ کما سکے